شیخ میرا دو سوال ہے اگر اجازت ہے تو ایک سوال آپ کے رکھتے ہیں جو آپ کے لئے بہت اہم ہو دوسرا کل کیجئے گا انشاءاللہ 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 تو سوال یہ ہے کہ شیخ اگر کوئی بندہ اس بنیاد پر علم نہ سیکھنا چاہ رہا ہے یہ کہہ کر کہ میں اگر علم حاصل کروں اور اس کا مطلب کسی چیز کا علم ہو جائے تو اس کا عمل مجھ پر واجب ہو جائے گا اس وجہ سے علم نہیں سیکھنا چاہ رہا ہے تو یہ مطلب کیا یہ کس حد تک مطلب یہ درست ہے اس میں جو رہا وجات فرمائیں گے دیکھئے یہ اتنی خطرناک بات ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی جاہل آدمی ہے جاہل آدمی اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آواز بند کیجئے پلیز آپ جی بند پر دی اگر کوئی جاہل انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا معاخدہ نہیں کرے گا لیکن کون سا جاہل وہ جاہل انسان جو علم سیکھی نہیں سکتا ہے جس کے آس پاس میں ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ وہ علم سیکھے ایسا جاہل آدمی ایسا جاہل آدمی جس کے چاروں طرف علم بکھرا ہوا ہے وہ جاہل آدمی معذور نہیں ہے جیسے ابھی ہندوستانی معاشرہ ہے ماشاءاللہ ہر جگہ علماء موجود ہیں ہر جگہ دین کا علم سکھایا جا رہا ہے تو ایسے معاشرے کے اندر جہالت یہ عذر نہیں ہے اب اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایسا کر کے بچ جاؤں گا تو نہیں ایسا جاہل آدمی معذور نہیں ہے معذور وہ جاہل آدمی ہے جس کے لیے possible ہی نہیں ہے علم کو سیکھنا جس کے لیے possibility موجود ہے علم سیکھنے کی ایسا آدمی اگر جاہل ہے تو پہلی بات تو اپنی جہالت پر اس کا حساب لیا جائے گا دوسری بات جو دین کے حکام پر عمل نہیں کر رہا ہے اس پر حساب لیا جائے گا تو اس کے لیے اب اگر کوئی کہے کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا اگر مسجد گیا تو مجھے نماز پڑھنی پڑھے گی کسی نے کہیں ایک جوک کی ٹائپ ایسا کچھ لکھا تھا کسی نے اور میرا خیال ہے کوئی بات صحیح ہوگی ایسے ہی سوال کوئی جاہل رہنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس پر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا واجی ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ڈبل ٹیکر وہ جانم میں لے کے جائے گا ڈبل ٹیکر والی بس سے جائے گا بھائی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا نا کہ دیکھئے جو جہالت ہماری شریعت کے اندر جو جہالت عذر ہے جس کی بنیاد پر انسان کا مواخضہ نہیں ہوگا وہ کونسی جہالت ہے جب علم حاصل کرنا کرنا پڑے اس لیے علم حاصل نہ کریں